نمسکار آداب سچریہ کار سبھی دوستوں کا تہہ دل سے میرے یوٹیوب چینل میں سواگت ہے تو آج پھر میں ایک نیا ویڈیو پیٹرول پمپ سے لے کر آیا ہوں جو انفرمیشن آج میں آپ کو دوں گا وہ آپ کے لئے کافی مہتب وڑن امپورٹنٹ ہوگی تو آج کا جو ویڈیو ہے وہ لی سی سے لیٹڈ ہے لی سی مطلب لینڈ ایولیوشن مطلب جمین کی جانس جو کمپنی کے ادھکاریوں دوارہ کی جائے گی کہ آپ کی جمین صحیح ہے یا نہیں ہے مطلب کہ یہاں پہ پیٹرول پمپ لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا تو اس سے لیٹڈ اور اس سے لیٹڈ جو بھی انفرمیشن ہے میں آپ کو پوری ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ کی جمین کے لئے جب وہ لی سی کے لئے آئیں گے تو کیا کیا دیکھیں گے اور آپ کی جمین پاس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اگر ہو رہی ہے تو کتنے دن میں ہو جائے گی اور نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی تو اس کا ریجن کیا ہے وہ سب جو بھی انفرمیشن ہے جو بھی آپ کے دماغ میں ابھی کوششن چل رہے ہوں گے کہ میری لسی کے بعد میرا پیٹرول پمپ کے لئے میرا فائنل ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا تو وہ جو بھی کوششن آپ کے چل رہے ہیں تو کوشش کروں گا کہ سب کوششن میں اس میں کلیر کر دوں سب کے انسور میں آپ کو دے دوں تو آپ لاس تک میری ویڈیو دیکھیں اور جنہوں نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے ابھی تو پیٹرول پمپ سے ریلیٹیڈز میں انفرمیشنز لے کے آ رہا ہوں اور فیوچر میں جیسے بھی کرنس آفیر جو بھی نیوز آئے گی جو بھی پولٹیکل سے ریلیٹیڈز یا جو بھی کرنس آفیر سے ہوں گے تو ان سے ریلیٹیڈز میں آپ کے لئے انفرمیشنز لے کے آتا رہوں گا آپ کو جو بھی انفرمیشن پروائیڈ کروں گا وہ بلکل جانچی اور پرکی ہوگی جس میں کوئی بھی ڈاؤٹس کرنے یا سندھے کرنے جیسا کوئی کام نہیں ہوگا تو آپ کو صحیح انفرمیشن میں آپ کو بتاؤں گا تو زیادہ ٹائم نہ لیتے ہیں آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو جیسا کی LEC نام سے ہی پتہ لگتا ہے کہ لینڈ ایولیوشنز مطلب جمین کی جانچ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ تھرڈ پڑاو آپ کا رہے گا فرسٹ آپ کا درو میں آپ کا سلیکشن ہو گیا ویریفیکیشن کے لیے ڈوکومنٹس آپ کے کلیر ہو گئے کیا کیا ڈوکومنٹس چاہیے اور کیسے درو ہوگا اگر اس سے لیٹر آپ کو انفرمیشن چاہیے تو آپ میرے لاسٹ ویڈیو میرا دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے پوری ڈیٹیل سے وہ سب بتایا ہے تو یہ تھرڈ سٹپ ہوئے گا اس میں بھی LEC کے لیے آپ کو پہلے سب سے پہلے ایک میل آئے گا میل میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کو کیا کیا ڈوکومنٹس وہاں لے کے آنے ہیں ڈوکومنٹس وہی لے کے آنے ہیں جو میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا ہے مگر ان کو اوریزنل لے کے آنے ہیں آپ کے وہاں پر اوریزنل چیک کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ کو وہ بولیں گے کہ آپ کا جو بھی جمین کا پٹواری ہے وہ اس پٹواری کو بھی ساتھ لے کے آئیں کیونکہ وہ جمین کی ڈیٹیل انہیں وہی بتائے گا کہ یہ اس کی زمین ہے اس سے ریلیٹڈ ہے اور زمین کی جو بھی انفرمیشن ہونے چاہیے گی وہ پٹواری سے پوچھیں گے تو وہ پٹواری کو بھی لے کے آنا اور دوستو اس میں کیا ہوگا کہ وہ آپ کو دو ڈیٹ دیں گے ٹھیک ہے جیسے ایک آپ کو چھے تاریخ دے دی اور ایک آپ کو دس تاریخ دے دی تو جو بھی سوٹیبل رہے گی آپ اس کے اکورڈنگ ان کو کنفرمیشن دے دیں کہ میں چھے کو ملوں گا یا بارہ کو ملوں گا یا جو سیکنڈ ڈیٹ ہوگی آپ اگر چھے کو مل سکتے ہیں تو چھے کو مل لیجئے یا اگر کوئی دکھت ہے اگر نہیں اس دن نہیں جا سکتا آپ ان کو کنفرمیشن دے دیجئے کہ چھے تاریخ میں نہیں مل پاؤں گا میں بارہ تاریخ کو ملوں گا تو اس دن آپ پٹواری کو پہلے انفرم کر دیجئے گا کہ اس دن میری زمین دیکھنے کے لیے آئیں گے تو آپ کچھ میری ساتھ چلنا پڑے گا جو بھی اوفیسرز رہیں گے دو یا تین جو اتنے بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں کمپنی رو ہم نے آپ کے جمین کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کو فرسٹلے سارے اپنی جمین دکھا دیجئے کہ یہ میری جمین ہے اور اس کا کتنا map آپ کے پاس ہوگا تو پٹواریز کی help سے آپ ان کو بتا دیجئے کہ اتنی جمین میں نے پیٹول پم کے لیے دی ہے تو یہاں سے لے کے اتنی میری لیند ہے اور اتنی میری دیپٹ ہے تو اتنا ایریا ہے میں نے پیٹول پم کے لیے دیا ہے تو آپ وہ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے تو وہ دیکھیں گے کہ آپ کا جو جمین ہے وہ ایڈورٹائز ایریا میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو ایڈورٹائز انہوں نے اچھی طرح پڑی نہیں اور بینہ دیکھی اپلائی کر دی اور اس کے وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی جمین ایڈورٹائز ایریا میں نہیں آتی تو وہ اس کو فائنل نہیں کرتے وہ دوسرے کو پھر چانس دیتے ہیں تو اگر آپ کی اسی ایریا میں آ رہا ہے تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہی ہوگا کہ آپ کی ایڈورٹائز ایریا میں آپ کی جمین آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے تو آ رہی ہے تو پھر وہ اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ تین سو میٹر کا ایریا رہتا ہے ایک نیشنل آئیوے پہ بھی اور رورل میں اگر پاں پہ ریگولر یا رورل جو بھی رہتا ہے اس میں میریمم مرضی تین سو میٹر کا رہتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ تین سو میٹر آپ کے لیفٹ یا رائٹ میں کوئی روڑ تو نہیں آ رہی ہے کوئی جو مطلب جو روڑ سٹیٹ آئیوے کو ٹچ ہوتی ہو یا کسی دوسرے نیشنل آئیوے کو ٹچ ہوتی ہو تو وہ روڑ دیکھیں گے کہ آپ کی جمین سے لیفٹ اور رائٹ میں تین سو میٹر کا ایریا وہ چیک کریں گے ٹھیک ہے جی تو نہیں آتی پھر وہ دیکھیں گے وہ کچھے روڑ بھی دیکھتے ہیں نیشنل آئیوے پہ اگر آپ کا پمپ ہے تو وہ کچھے روڑ جو رہیں گے وہ بھی چیک کریں گے اگر تو کچھا روڑ آپ کا کسی کھیت میں ہی جا کے بند ہو رہا ہے تو اس میں کوئی دکھت نہیں آتی وہ کلیر ہو جائے گا کئی بار دوستو یہ ہوتا ہے کہ جو روڑ جا رہا ہے وہ مطلب دوسری طرف دوسری سڑک کو ٹچ ہو رہا ہے کہ کل کو وہاں بھی پکی سڑک بن سکتی ہے ٹھیک ہے جی تو وہ دکھت ہو سکتی ہے مگر زیادہ اگر زیادہ اس کی چڑھائی نہیں ہے مطلب کم ہی ہے اور فیوچر میں کوئی پکا روڑ بننے کی کوئی سمبھا ہونا نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی دکھت نہیں آئے گی وہ آپ کا وہ پاس کر دیں گے کوئی دکھت نہیں آئے گی مگر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آفیسٹر ٹو آفیسٹر یا کمپنی کے رولز مگر اکوڈن ٹو می میں نے جتنی انفرمیشنز کلیکٹ کی ہے تو میں نے ایسٹیو سے بھی بات کی تھی جو وہاں کے مطلب پی ڈیوڈی کے ہیں جو نیشنل ہائیوے کی بات میں پرمیشنز دیتے ہیں تو انہوں نے یہ بولا کہ وہ اتنا کچھ نہیں دیکھتے مطلب یہی رہتا ہے اور میں نے اس بات کے لیے اپنے جو مین آفیسٹر ہیں کمپنی کے جو ان کے ریزنل آفیسٹر ہیں جو بڑے بڑے سٹاف ہیں تو ان سے بھی میں نے بات کی ہے تو اس کے اوپر ہی میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ اتنا کچھ زیادہ نہیں لیتے مگر ہاں وہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ ایک ایسی جمین ہے یا کس ایریا میں ہے تو وہ ہو جاتا ہے مطلب زیادہ تر وہ تین سو میٹر کا ہی دیکھیں گے ٹھیک ہے دوستوں تو فرسٹ تو یہ ہو گیا کہ وہ تین سو میٹر دیکھیں گے اب سیکنڈ وہ کیا دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کی جمین کے اوپر سے ایک وائر جاتی ہے ہائی اکسٹینشن رہتی ہیں مطلب ایک تو 11000 رہتی ہے ایک 33000 رہتی ہے اگر آپ کی جمین کے اوپر سے 11000 والی لائن جا رہی ہے تو وہ لگ بگ کلیر ہو جاتی ہے اگر جا بھی رہی ہے تو کوئی دکت نہیں ہے اس کے آپ کو بعد میں پرمیشن لینے پڑے گی جو بھی مطلب خمبے وغیرہ لگے ہوں گے آپ ان کو پیچھے لگوا سکتے ہیں پرمیشن آپ کو نکل رہ نہیں ہوگی وہ نکل جاتی ہے اس کے کوئی دکت نہیں ہے تو پریشان مت ہوئی ہے 11000 والی یا 11000 والی ہے تو وہ ہو جائے گی ٹھیک ہے مگر 33000 کے بھی کی رہتی ہے وہ جو بڑی بڑی خمبے رہتے ہیں جو لوہے کے بڑے تو وہ اس کی پرمیشن بجلی بھیواغ نہیں دیتا کہ وہ اس کو ایک انچ بھی ہلاس کے تو وہ اگر آ رہی ہے وہ لائن اوپر سے آپ کے جا رہی ہے تو پھر نہیں ملے گی دوستو پرمیشن نہیں ملے گی اس کے لئے تو کیونکہ وہ ایسی چیز ہے اس کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ آگ لگنے کا ڈر ہے تو میرے کہنا ہے وہ پرمیشن نہیں دیتے وہ آپ کی جمین ریجیکٹ کر دیں 11000 والی ہے وہ آپ کی پیچھے ہو جائے گی 33000 والی ہے تو وہ نہیں ہوگی دوستو اس کو ایک انچ بھی نہیں ہلا سکتے تو یہ چیز دیکھیں گے اس کے بعد دوستو تھرڑ چیز وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جمین اور روڑ کے بیچ میں جو آپ جمین آپ پیٹل کم کے لیے دے رہے ہو آپ کی اور روڑ کے بیچ میں جو آپ نے جمین دی ہے اس کے بیچ میں کوئی گورنمنٹ کی جمین تو نہیں ہا رہی یا کوئی دوسری بندے کی تو نہیں ہا رہی جیسے آپ نے کچھ جمین دی ہے اس کا تھوڑا سا ہی صد کسی دوسری بندے کا ہے یا آپ نے اس سے پرمیشن نہیں لی ہے تو وہ چیک کرتے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ صاف ستری جمین ہونے چیز آپ کی مطلب جو بھی ٹکڑا انہوں نے مانگا ہے اس میں آپ کا ہی آپ نے ان سے پیٹل پرمیشن لے لیا ہے یا اگر کسی دوسری کے لے رکھی ہے یا کسی دوسری کے لے نہیں ہے آپ نے بہت کلیر دکھائی ہے تو وہ دیکھیں گے اس میں کسی دوسری بندے کی جمین تو نہیں آرہی تو یہ تین چیزیں وہ commonly دیکھتے ہیں اس کے علاوہ مطلب آپ flood والی جمین نہیں ہونے چیزیں مطلب سمجھتے ہو کہ آپ same وغیرہ جس جمین میں رہتی ہے ویسے جمین بھی ہے تو وہ بھی reject کر دیتے ہیں ایک important چیز آپ کو میں بتا دیتا ہوں تھوڑا دھیان سے دیکھئے گا اس چیز کو کہ جب بھی آپ جمین ان کو دکھانے کے لیے جاؤ تو جو applicant ہو اس کو ضرور لے کے جائیں کئی بار یہ ہوتا ہے کہ اپنے امامہ چاچا یا کسی کے نام فیل کر دیتا ہے کیونکہ پہلے اپنے نام نہیں کر سکتے ہیں ہم government job میں ہیں یا private job میں ہیں یا پھر کوئی وہ reason ہے ہمارا ہم کسی دوسرے کے نام کر دیتے ہیں مطلب وہ petrol pumper دیتے ہیں تو اس کو ساتھ لے کے جائیے یہ نہیں کہ آپ خود چلے جاؤ ایسا نہیں ہوگا وہ دکھت ہو جائے گی اس میں تو وہ چیز جھان نہ کیے کہ جس کے نام بھی applicant آپ نے کیا ہے جس کے نام پہ mail آیا ہے اس کو لے کے جائیں اس کے ہی document لے کے جائیں original جو وہاں پہ چیک کریں گے تو یہ ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد وہ کیا کریں گے آپ کا پٹواری جو رہے گا جو آپ کا applicant ہے اس کو زمین کے سامنے اپنا proof انہوں نے office میں دکھانا ہوتا ہے تو اس کا ایک وہ photo click کر لیں گے وہاں پہ جیسے photo وغیرہ لے لی تو پھورا process documents وغیرہ چیک کر لیے تو پھر وہ آپ کو الویدہ کہیں گے اور کہیں گے کہ we will let you know and we will update you اور چلے جائیں گے اور ایک میں آپ کو اپنا personal experience بتا رہتا ہوں کہ تھوڑا تھا ان کے ساتھ نرمی بھرتی ہے جی جی کر کے بات کریے ہاں جی سر نہ جی سر ایسے تھوڑا ان کو رسپیکٹ دیجئے جو بھی آئے چاہے آپ یہ مت سوچئے چیزوں کا فرق ہوتا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے ان کو تھوڑی رسپیکٹ دیجئے ان کو چاہے پانی کا پوچھئے یا کچھ ہو سکے تو اگر ہائیوے پہ جمین ہے یا کچھ چھات میں نہیں ہے پہلے سے ہی ان کے لیے چاہے کو اگرہ تھوڑی ڈلوا کے لے جائے پانی کی بسلری کی بوٹل لے جائے تو ان کو تھوڑا پوچھئے تو اس چیز کا ایفیکٹ پڑتا ہے آپ ایک پر کر کے دیکھئے اگر کچھ چھوٹے موٹی بات ہوگی تو وہ کلیئر کر دیں گے تو بندے کو جتنا آپ رسپیکٹ دوگے اتنا آپ کا کام بنے گا تو کوشی شکنی سب جو بھی پوائنٹ رہے پوچیٹیف رکھیے ان کے سامنے ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد یہ ہی ہوگا کہ پھر نیکس پڑاو کے لیے یعنی ایل آئی کے لیے آپ کو یا تو یہ ہوگا یا پھر آپ کا نو ہوگا اگر نو ہوگا تو آپ کو پھر ایک گروپ بانی اگر آپ کو گروپ 3 میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے تو دوسرے جو بھی کنڈیڈیٹ رہے گا اس کو وہ پھر سے مطلب چانس دیں گے اور پھر لمبا پرچس ہو جاتا ہے تو آسر کرتا ہوں کہ آپ کا ایسا ایسا کچھ نہ ہو جو بھی میرا ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ان کو مطلب ملے ان کی جمین پاس ہو بھگوان سے میں یہی پراتنہ کرتا ہوں میری طرف سے کانچو ریلیشنس آپ کی جمین سلیکٹ ہو گئی ہے اور کہ آپ کے لئے میں پراتنہ کرتا ہوں اور میری سب کامنائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ کا اچھا ہی ہوگا کیونکہ اتنی مہیند سے آپ نے کیا ہے تو ریجیکٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سب کچھ اپنے کام کیا اور لاسٹیس پہ آکے ریجیکٹ ہو جائے تو اچھا نہیں ہوتا تو بی پوزیٹیو اچھا کہ یہ سب کچھ اچھا ہوگا کوئی دکھت نہیں آئے گی تو یہ ہی ہیں دوستوں پھر اس کے بعد لاسٹ اپکا اوکشن رہ جائے گا لو letter of intent مطلب آپ کو لو آئی ملے گا مطلب فائنل آپ کو بلا لیں گے تو لو آئی کے لئے کب بلائیں گے کس کو بلائیں گے اور کہاں بلائیں گے جو بھی اسے related queries تو اس میں میں نہیں بتا سکتا کہ ویڈیو already کافی لمبا ہو چکا ہے لوگ نہیں دیکھتے تو اگر میں information بتاؤں گا تو وہ سائد بیچ میں چھوٹ جائے تو اس کے لئے میں ایک الگ ویڈیو بناوں گا لو آئی سید لیٹر کہ اس میں کیا ہوگا کیسے ہوگا جو بھی اس سے related مطلب میرے پاس information ہوگی جو بھی میں collect کی ہے میں نے اس سے related ایک الگ ویڈیو بناوں گا تاکہ سب لوگوں کی دیکھنے والوں کی اور میرے جو بھی subscribers ہیں ان کی help ہو سکے ان کو صحیح information مل سکے تو یہ میں میرا ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو LEC related کوئی questions ہیں جو میں اس میں نہیں بتا پایا ہوں یا پھر آپ کو کوئی doubts ہیں آپ کو اس ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی آپ کو doubt clear نہیں ہوئے تو آپ وہ comment میں مجھے بتائیے گا جو بھی آپ کا question رہے گا میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو صحیح اور اچھی اور بڑی information تو thank you very much for watching my this video اور ملتے ہیں پھر next video میں okay bye good night take care